بچوں اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے نقشوں میں دشاؤں کی آپ نے بہت سارے نقشے یا مانچتر دیکھے ہوں گے آپ نے 36 گڑھ کا مدر پردیش کا بھارت کا ایشیا کا اور بھی کئی سارا مانچتر آپ نے دیکھا ہوگا مانچتر میں ہم دشائیں کیسے پرداشت کرتے ہیں یہاں پر ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دشائیں ساپیکشک ہوتی ہیں ایک اسطحان کے ساپیکش دوسرے اسطحان کے دشا بدل سکتی ہے اس بات کو ہم زیادہ وستار سے اور آپ کے سامنے رکھیں گے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم نقشے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آخر دیکھیں کیسے تو نقشے دو طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں یا تو آپ نقشے کو دیوار پر ٹانگ دیں کسی بھی دیوار پر ٹانگ دیں یا دوسری چیز ہے نقشے کو آپ جمین پر رکھ کے دیکھیں واسطہ میں نقشے میں جو چیزیں دکھائی پڑتی ہیں وہ تو جمین کیلئے ہوتی ہیں لیکن ہم نقشے کو دونوں طرح سے دیکھ سکتے ہیں دیوار پر رکھ کر بھی اور جمین پر رکھ کر بھی تو جب ہم دیوار پر نقشے کو ٹانگتے ہیں تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ ہمیشہ نقشے کی اتر دشا دیوار پر اوپر کی طرف ہو یدی آپ کسی نقشے کو یہاں دیکھنا چاہتے ہیں جیسے آپ دیکھیں آپ کے سامنے بھارت ورش کا نقشہ ہے تو اس نقشے میں اوپر کے دشا میں کشویر کو پردرشت کیا گیا ہے اور آپ نیچے دیکھئے کیرل ہے اور اس کے بغل بید نیچے میں لنکا ہے دکشن دشا میں یہ آپ جانتے ہیں اور ادھر آپ دیکھیں ادھر کلکتا ہے پشیم منگال اور آسام کے شہتر ہیں اور ادھر گجرات رجسطان پاکستان ہوگرہ ہے تو آپ دیکھ رہے گی جو پشیم کے شہتر ہیں وہ آپ کے بائے ہاتھ کی طرف ہے اور جو پورو کے شیطر ہیں وہ آپ کے دہنے ہاتھ کی طرف ہیں اور جو اتر کے پرانت یا راج جی یا شہر ہیں وہ آپ کو اوپر کی طرف دکھائے پڑیں گے اور نیشے کی طرف آپ کو دکشن کے راج جی یا اس تھان دکھائے پڑیں گے تو جب بھی آپ دیوار پر نقشے کو رکھیں گے تو اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھنا ہوگا کہ اتر کی چیزیں ہمیشہ اوپر کی طرف ہوں گے اور اس کا آدھار پر باقی ساری چیزیں تیہ ہو جائیں گے لیکن جب آپ نقشے کو جمین پر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کریں گے آپ نقشے کو پورو کی طرف رکھ سکتے ہیں پشم کی طرف رکھ سکتے ہیں اتر کی طرف کہیں بھی رکھ سکتے ہیں لیکن صحیح طریقہ کیا ہوگا صحیح طریقہ ہوگا کہ جو نقشے میں اتر کو دکھایا گیا ہے اس کو آپ ٹھیک اتر کے دشاں میں رکھیں ایسا کرنے سے نقشہ جمین پر چیزوں کی اسٹھان کی اسٹھتی کے بارے میں ٹھیک ٹھیک بات کرتا ہے تو کسی نقشے کو جب آپ جمین پر رکھ کے دیکھیں گے تو آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ نقشے میں پردرشت اتر دشا کی شیطر پرتری کی اتر کی طرف ہو اور اس کے آدھار پر باقی ساری چیزیں اپنی طرح سے ویوستیت ہو جائیں گے اس پرکریا کو ہم کہتے ہیں اورینٹیشن نقشے کو جمین پر اس طرح سے رکھنا کہ جو جس جگہ پر ہے وہاں دکھائے پڑے یہ پرکریا اورینٹیشن کہلاتی ہے اب آپ تین اسٹھانوں کے بارے پر دیکھئے اس نقشے پر آپ فوکس کریے چھتیز گھر پر پریسا کے کسی اسٹھان کے بارے میں آپ جانتے ہو اور گجرات کے کسی اسٹھان کو دیکھئے یہ دنیا آپ سے پوچھا جائے کہ چھتیز گھر گجرات کے کس طرف ہے تو آپ کہیں گے کہ چھتیز گھر گجرات کے پورو میں ہیں لیکن چھتیز گھر کے بارے میں پوچھا جائے کہ اڑیسا کے کس طرف ہے تو آپ کو جواب ملے گا کہ چھتیز گھر اڑیسا کے پشیم میں ہیں تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ چھتیز گھر کی دو دشائیں بتا رہے ہیں جب آپ گجرات کے ساپیکش بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ چھتیز گھر گجرات کے پورو میں ہیں جب آپ اڑیسا کے ساپیکش بات کریں گے تو یہ کہیں گے یہ چھتیز گھڑ اڑیسا کے پششم میں ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں چھتیز گھڑ ایک ساتھ دو جگہوں پر ہے ایک راجع کے پورو میں ہے اور ایک راجع کے پششم میں ہے تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کسی ایک جگہ کی لوکیشن یا اس کی استھیتی نربہ کرتے ہیں کہ آپ کسندر میں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اسی لئے کہا جاتا ہے کہ دشائیں ساپکشک ہیں کسی کے ساپکش ہم کسی دوسرے بندو کے یا اس تھان کی دشاہ نداریت کر پاتے ہیں تو اب اس کے بعد ایک چھوٹا سا ابھیاس آپ کے لئے آپ کی کتاب میں دیا ہوا ہے اس ابھیاس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ نقشے میں جن اس تھانوں کے بات کی گئی ہے جیسے اس میں نیپال پاکستان شیلنکا اور ہندوستان کے الگ الگ پرانتوں کے بات کی گئی ہے اور پوچھا گیا ہے کہ ایک اس تھان دوسرے اس تھان کے کس دشاہ میں ہیں تو یہ ایکسرسائیت ہم یہاں نہیں کریں گے یہاں ہم آپ کو بتائیں گے نہیں آپ نقشہ مانگیے اپنے سر سے اپنے شکشک سے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ والا ابھیاس کرئے دیکھیں آپ کو تھوڑی دیر میں پتر لگ جائے گا کہ آپ کتنی آسانی سے کسی ایک اس تھان کے دشاہ دوسرے کے ساپش بتا سکتے ہیں تو ایک بار کوشش کر کے دیکھئے